انتر راشفی بھاشا ہے بلکل نہیں دنیا میں دو سو دیش ہے ماتر چودہ دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں انگریجی اور وہ چودہ دیش وہ ہے جو انگریجوں کے گلام تھے آسٹریلیا نیوزیلینڈ کناڈا امریکہ پھر برٹین پھر اسکوٹلینڈ پھر آئرلینڈ پھر بھارت پھر پاکستان پھر بنگلہ دیش انہی دیشوں میں انگریجی ہے کیونکہ یہ گلام تھے انگریجوں کے باقی کہیں نہیں ہے فرانس میں فرنچ ہے جرمنی میں جرمن ہے روس میں رشین ہے جاپان میں جیپنیز ہے چین میں چائنیز ہے ڈینمارک میں ڈینش ہے نیدر لینڈ میں ڈچ ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشاں ہیں کوئی دیش انگریجی میں کام نہیں کرتا بات بھی نہیں کرتا اور ان سب دیشوں کے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں کہتا ہوں تم انگریجی کیوں نہیں سیکھتے انہوں نے کہا کیوں سیکھنا مورکھوں کی بھاشاں اور انگریجی کی مورکھائی ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر بھی ہم اس کو چپکے پکڑ کے رکھے دنیا میں کسی بھی بھاشا میں اتنی مرکتہ نہیں ہے جتنی انگریجی میں پیوٹی پٹ بیوٹی بٹ بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہے بیوٹی بٹ ہے تو پیوٹی پٹ ہونا چاہیے کی نہیں اور اگر پیوٹی پٹ ہے تو بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہونا چاہیے کسو اور چھوڑی نہیں ہے اتنی مرکتہ کی بھاشا انگریجی کی مرکتہ ہی کیا ہے ایک جگہ سی اے چھوٹا ہے کا اور ایک جگہ سی اے چھوٹا ہے چا انگریجی کا ایک شفد ہے chemistry سی اے چھو پی آر ای چھوپڑا تو یہاں کوپڑا हونے چاہیے اور اگر CHOPAR چوپڑا ہے تو درچہ میسٹری ہونا چاہیے CHEMISTRY اور جب بھی انگری جی کے لوگوں سے بات کرو یہ کیا چکر ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اب ہے تو ہم کر رہے ہیں مورکوں کی بھاشا ایسی ہوتی ہے انگری جی جو ہے نا بہت 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 ردی بھاشا ہے اس کے پاس شبد نہیں ہے اپنے پانچویں شتابدی میں تو یہ بھاشا بنی ہے آپ کو معلوم ہے انگری جی کا اتحاس مشکل سے 1215 سال پورا پانچویں شتابدی کے پہلے تو انگری جی ہی نہیں تھی پورے انگلینڈ اور اسکوٹلینڈ اور اس میں لیٹن چلتی تھی انگری جی اس میں سے ادھار لے کے کچھ شبدوں سے شروع ہوئی فرنچ سے ادھار لیا جرمن سے لیا لیٹن سے لیا اس سے لیا کچھ ہندی سے لیا کھچڑی بنا دیا شبد نہیں ہے ان کے پاس اتنی گریب بھاشا ہے یہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے ان کے پاس لے دے کے ایک ہی شبد ہے انکل کاکا ماما موسا پھوپا کاکا کا کا ماما کا ماما موسا کا موسا سب ایک ہی ہے انکل شبد نہیں ہے اور لے دے کے ایک شبد ہے آنٹی کاکی بھی ہے مامی بھی ہے موسی بھی ہے سب آنٹی یہ بھارت پہ تو نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو جتنے بھی رشتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ شبد ہے ان کے پاس شبد ہی نہیں اور ایسی مرکتہ کے شبد ہیں سمجھ میں نہیں آتے فادر اللہ کونسا ادھر والا ادھر والا کونسا فادر مدر اللہ کونسی ادھر والی کی ادھر والی مور خطاؤں کی بھارت اچھا میں اگر آپ سے ہندی میں یا مراتی میں یہ کہوں کہ یہ ویکتی کسی ویکتی کا سالہ ہے ٹھیک ہے آپ ایک منٹ میں پتہ لگا لیں گے سالہ ہے یا منہ اس کی بہن کا بھائی ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ اس کا جی جا ہے امیڈیٹ میں پتہ لگا لیں گے انگریجی میں سالہ اور جی جا دونوں کے لیے ایک ہی شبد ہے بردر ان لاؤ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سالہ ہے کہ جی جا ہے ہے مورخوں کی بھاشا کی نہیں اب یہ مورخوں کی بھاشا میں ہم فسے ہوئے ہیں اور اپنے کو بہت سمارٹ سمجھتا ہے اور یہ مورختہ پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے ہم ہندوستانی لوگ انگریجی کے چکر میں فس کے ہمارا کچرا ہو گیا نہ ہم انگریج ہو پائے نہ بھارتی رہ پائے آدھے انگریج آدھے بھارتی وہ کیسے ہے کسی کے گھر میں جاؤ تو پتہ جی کا نام رام دیال ماتہ جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب میں پوچھتا ہوں یہ رام دیال اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آئے اور جنہوں نے نام رکھائے نا ٹنکو ان کو پوچھتا ہوں آپ کو اس کا ارث معلوم ہے ٹنکو انگریج جی کی ویپسر ڈکشنری میں ٹنکو کا ارث ہے آوارا لڑکا جو باپ کی نہ سنیں ماں کی نہ سنیں وہ ٹنکو ہے اور یہاں اچھے خاصے اپنے بیٹے کو آپ ٹنکو بول بول کے ٹنکو بنا رہے ہیں کیا مرکھتا کے نام رکھے کیسے کیسے نام رکھتے ہیں ڈبلو ببلو پنکو ٹنکو ببلی ڈبلی ٹنکل ڈمپل کیا مرکھتا کچھ ناموں کی کمی ہیں اپنے سنسکرت میں مراتی میں ہندی میں کیوں آپ یہ فالتو انگریجی نام اور ایسی مرکھائی ہے اس دیش میں انگریجی کے نام پہ کبھی کبھی کچھ گھروں میں میں چلا جاتا ہوں بھوژن آدھی کرنے کے لئے کیونکہ میں بھوژن ہوتل میں نہیں کرتا ٹھہرتا بھی ہوتل میں نہیں کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہوں کھاتا بھی گھر میں ہوں تو اکثر گھروں میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں انگریجی کی مورخائی دکھائی دیتی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میں کسی کے گھر میں گیا دللی تو ان کے ایک چھوٹے سے بیٹے کو ماتا پیتا نے میرے سامنے لاکے کھڑا کر دیا یہ ہمارا بیٹا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ بہت ہوشیار ہے میں نے کہا اچھا یہ بہت اچھی کویتہ ہیں سنا تھا میں نے کہا سنواؤ جو تو انہوں نے کہا بیٹے پویم سنا انکل کو میں نے کہا میں انکل تو نہیں کھنے لگے پھر کیا ہے میں نے کہا کھاکا بنالو ماما بنالو کچھ بنا لو انکل تو نہیں جو سویدہ ہے بنا لو ماما بنالو کھاکا بنالو کچھ کر لو تو پھر بچے نے کویتہ سنانا شروع کیا rain rain go away come again another day little baby wants to play میں نے بچے کو پوچھا تم کو ارثمالو نہیں اس کویتہ کا نہیں معلوم کیوں سیکھا مممہ نے سیکھایا مممہ کو پوچھا آپ کو ارثمالو نہیں معلوم کیوں سیکھایا اس کی تیچر نے سیکھایا تیچر کو فول لگایا آپ کو ارثمالو میں اس کویتہ کا نہیں معلوم کس نے سیکھایا ہمارے تیچر نے سیکھایا اب مورکوں کے مورک کویتہ سیکھا رہے ہیں rain rain go away come again another day پھر میں نے اس بچے کو سمجھایا اس کویتہ کا ارث ہے بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ کیونکہ مجھے کھیلنا ہے اب بھارت کے بچے یہ کویتہیں گائیں بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ اور کروڑوں بچے یہ کویتہیں گائیں بھگوان نے سن لی تو بھگوان نے اگر کویتہ سن لی تو بارش کو واپس بلا لے گا یہاں بارش ہوگی نہیں اور ساٹھ ٹککہ شیتی بارش پر اس دیش میں جندہ رہتی ہے وہاں اگر بارش نہیں ہوگی آپ بھوکے مریں گے میں بھوکا مروں گا شیتکری بھوکا میرے گا تو بھارت میں اس کویتہ کی گرج کیا جرورت کی ایسے مورخ لوگ انگریجی میں کویتہ اس کی پھر اس کی آئین بچے کی آئین نے کہا پھر کون سی کویتہ سکھاؤں تو میں نے کہا کویتہ سکھاؤ یہ کویتہ سکھاؤں یہ کویتہ بھارت کی آتما ہے آتما کیوں ہے جس دیش میں ساٹھ ٹککا شیتی پاؤس آدھارت ہے اس دیش میں پاؤس کو بھولانے کی ہی کویتہ ہو سکتی ہے بھگانے کی کیسے ہو سکتی ہے تو ہمارے بچوں کو یہی سکھانا چاہیے بارش بارش تم جلدی آؤ بار بار آؤ میں تم کو پیسہ دینا چاہتا ہوں اس لئے آؤ یہ بھارت کی کویتہ ہے انگریجیوں کی کویتہ سبیتہ اپنی پرمپرہ سے نکلتی ہے انگریجیوں کی سنسکرتی انگریجیوں کی سبیتہ ان کی پرمپرہ ہم سے بالکل الگ ہے انگلینڈ میں بارش کبھی بھی آتی ہے یوروپ میں بارش کبھی بھی آتی ہے وہاں کے بچے شام کو باہر کھیل نہیں سکتے کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے اس لئے وہ کویتہ گاتے ہیں rain rain go away ہمارے یہاں تو بارش سال میں صرف تین مہینے آتی ہے اور اس کا دن فکس ہے اس دن سے لے کر اس دن تک تو ہم کیسے کہا سکتے ہیں rain rain go away اور بارش کا سمیہ جب نشچت ہے اور بارش پر پورے دیش کی ارث ویوستہ نشچت ہے تب ہی اس دیش میں بارش کیا ہے اور اس میں سے جو اس اتصاہ اتپن ہوتا ہے سن کر بول کر وہ ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے کیونکہ جرورت ہے ہماری مہا گوی کالیداز انگلینڈ میں نہیں ہو سکتے جو میغوں کا اتنا سندر غرن کر سکتے ہیں وہ جرورت ہے ہماری تو ہم تو ہماری جرورت سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ میں سلیں گے انگریجوں کی سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ سے ہماری جرورت پوری نہیں تو اس انگریج یت کو چھوڑی آپ بھاشا کو چھوڑی انگریجوں کو آپ نے چھوڑ دیا اس بھاشا کو کیوں پکڑ کے رکھا اپنی جندگی سے نکالیے اس کو